وَعَاتُ الْيَتَامَ عَمْوَالَهُمْ اور وہ جو دبے ہوئے طبقہ تھے ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا ان کے کوئی حقوق نہیں تھے مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے کمزور تھے وَعَاتُ الْيَتَامَ عَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّدُ الْخَبِيصَ بِطَيِّبِ ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا برا ان کا اپنا برا مالوں میں شامل کر دیا انہیں کیا پتہ چلا اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے نہیں تو بہت متقی ہوئے یہ تعداد پوری کر دی لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا اپنے طرف لے لیا ردی محبود لگا دیا وَلَا تَاقُلُوا عَمْوَالَهُمْ اِلْعَامْ وَالِكُمْ اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو اِنَّهُ كَانَ حُوبًاً كَبِيرًا یقیناً یہ بہت بڑا گناہ بہت بڑے بوال کی بات ہے وَإِنْ خِرْتُمْ أَلَّا تُخْسَتُ فِي الْيَتَامَ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے یعنی یتیم میں تم لڑکا ہوا چلی اس کی ایک زندگی ہے ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپیننٹ رائف اختیار کر لے گا یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے اس سے انہیں نگاہ بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قمضے میں آ جائے اور چونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کے نگرداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں لہٰذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تو اس میں خاص طور پر کہ یتیم ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتیم وَعَاطُ الْيَتَامَ لیکن وہ میں یہاں اس طرح بیان نہیں کر سکتا جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں جو سلف سے کلا رہا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرمی ہے تو میں وہی بات بیان کر رہا ہوں یہاں جو ہے دوسری آیت میں یہ تیسری آیت میں وہ یتامہ سے مراد ہے یتیم بچیاں یتیم خواتی وَإِن خِفْتُمَ اللَّهُ تُفْتِتُ فِيْتَامَ تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو اور تمہیں جو پسند ہوں اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے نکاح کر سکتے ہو تعدد استواج کی یہی آیت قرآن مدید میں لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسمان بن کر تم کھڑے ہو سکو ورنہ یہ ہے کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو بات پرسکرسے گے تم سے